سب سے پہلے یعنی کہ عالم سے ہی یعنی کہ میرا تعلق ہے شروع میں جب میں سکول نہیں پڑتی تھی تو وہاں نرسری کلاسیں سٹارٹ ہو دی جو بچوں کو ایکٹیوٹیز کے ذریعے بیزی رکھتے تھے تاکہ وہ سکول میں جانے سے پہلے وہ ایکٹیو ہو جائے تو ان میں چوٹی چوٹی یعنی کہ ٹیبلو وگیرا اس طرح کی چیزیں کروا دیتے تو شروع سے میں نے پارسپینٹ کیا تھا پاسٹ یعنی کہ سہر سہین نے جو ٹیبلو بنایا تھا تو چوٹی چوٹی ان کے کریکٹر ہوتے تھے جیسے کہ پریہ بننا چان ستارہ اس طرح کی چیزیں کرنا تو آرام آرام سے تو سیکنڈ یعنی کہ فورٹی نکست آگیا یا تو کوئی ایسے ان کے ایوینٹ آگیا تو اس طرح کی ایکٹیوٹیز میں نے پارسپینٹ کی تو اس کے بعد جس کے میں گھر میں جاتی تھی تو آرام آرام سے جذبہ بڑھ گیا شوق زیادہ ہو گیا تو اس کے بعد جس کے گھر میں جاتی تھی ٹی وی دیکھتی تھی تو میں سب سے کہتی تھی پتہ نہیں میں ٹی وی میں کب آؤں گی میری بہت وش تھی کہ میں ٹی وی میں آؤں اور جو یعنی کہ جذبہ میں لے کر جا رہی ہو اگر کہتے ہیں کہ کوئی امید ہو تو اگر اس میں برقرار رہو گے تو وہ امید ضرور پوری ہو جائے تو وہی امید میرے اور میں چاہتی تھی کہ میں کچھ ایسا کر کے دکھاؤں کہ میری اپنی پیچان ہو صحیح مجھے پیچانے یہ میری ویش شروع سے یعنی کہ صحیح تو اس کے بعد آرام آرام سے تیٹر کی طرف ہم لوگ گئے ہیں اچھا جی بالکل تیٹر ہم نے تقریباً بیس سے پتچیس تیٹر ہم نے کیے اس سے زیادہ کیے مزید لیکن شریمہ کرمانی کے ساتھ میں نے کام کیا ہے اچھا ہرس کونسل میں ان کے تو اپنے گروپ کے ساتھ کام کیا ہے چوٹی چوٹی ایشوز پہ ہم لوگ نے کام کیا ہے لوگوں کا ورننس کے حوالے سے لیکن کسی اور حوالے سے میسیجم لوگ فرائم کریں تو اس کے ساتھ ساتھ تو آرام آرام سے یہ سلسلہ چلتا رہا تو سر نے جس کے پیبر اور گراناس کی بات آگئیں تو اس میں میں نے کیا کریکٹر میں نے ان کے گراناس کی میں نے کیا تھا تو اس کے بعد جیسے کہ اس ہیت پہ میرے تین ڈرامے آ چکے ہیں سبحان اللہ اور بلوچی یعنی کے فلم اور ڈرامے کی حوالے سے اور رہی بات اس میں یہ ہے کہ جب بھی مجھے کوئی کام ملتا تھا جیسے کہ تیٹر کے حوالے سے کسی چیز کے حوالے سے تو وہ میں یعنی کے بکو بھی رباتی تھی اور میری ہمیشہ میں یہ سوچتی تھی کہ مجھے جو کریکٹر دیا گیا ہے میں اس کو سب سے بہتر کروں صحیح اور مجھے ان کے اچھے کامنٹس ملیں لوگ مجھے اپیشیٹ کریں میں ہمیشہ یہ سوچتی تھی تو اس کے بعد یہ سلسلہ رہا تو ایون کے بیبر اور گراناس کی ریالسل کہ میں نے سوچتی تھی اور اسکرپ یعنی کے لانس دے مجھے تو اس کے لیمہ میں نے اسکرپ پڑھ کے جو ڈاریکٹر تھے وہ اسی طرح و ان کے ڈاریکٹ کر رہے تھے تو میں ہن کو فولو کر رہی تھی صحیح وہ لوگ جو کہ یو تیلویشن دیکھ رہے ہیں اور آپ نے اس اید کے پر بھی بہت ساری چیزیں دیکھیں ہوں مزید دیکھیں گے تو میں سنیا سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا ارادے کیا ہے بھئی آگے اور کیا کیا کرنے کا پروگرام ہرادے تو نیک ہے میرے اچھا اب دیکھیں گے کہ آگے کیا ہوگا انشاءاللہ بہت کچھ یود کے حوالے سے ہم لوگ نے سوچا ہے یود تیلیویزن جیسے کہ آپ کو پتا ہے اب یود چینل چل رہا ہے یود کے حوالے سے ہم لوگ نے بہت سارے پروگرام سوچے ہیں انشاءاللہ اس پر مزید کام کریں گے سب کو بتائیں گے کہ یود چینل وہ ضرور دیکھیں جب سنیا نے یود ٹی وی کی بات کر ہی لیا تو پھر میں بھی سوال کر لیتا ہوں یہ کیسے بھئی یہ یود ٹی وی کا خیال کیسے آگیا آپ کو یود ٹی وی جیسے کہ سر سوہل کی حوالے سے میں نے پہلے بھی بات کی ہیں سر سوہل مری گئے تھے تو انہوں نے ٹریننگ لی میڈیا کی حوالے سے تو مری سے جب وہ آئے تو انہوں نے ہم سب کو بٹھایا ایک میٹنگ کال کی کہ ہم نے ایسا سوچا ہم یہ کر سکتے ہیں تو ہماری ایک ٹیم بنی جس میں پانچ ست شئے لوگ انہوں نے شامل ہیں سر سوہلے فضل سر ہیں نتیم سر ہیں مراد سر ہیں میں ہوں اس ٹیم میں تو ہماری ایک ٹیم بن گئی تو سر نے ڈیسائر گیا آیا کہ ہم میڈیا کی طرف جا سکتے کے نہیں تو ہم سب نے کہا ہم کیوں نہیں جا سکتے اگر کوئی چیز دنیا میں ناممکن نہیں آپ یہ نہ سوچو کہ یہ نہیں ہو سکتا ہے آپ یہ سوچو یہ ہو سکتا ہے ہم کر سکتے ہیں سمام یود جان لیں یہ بات جان لیں کہ کوئی چیز ناممکن نہیں ہے ہر چیز ممکن ہے اور اگر آپ میں حوصلہ ہے ہمت ہے آپ وہ کام کر سکتے ہیں ضرور بلکل آپ کر سکتے ہیں ضرور اگر ویلنگ لی آپ لوگ چاہیں تو آپ کام تو اسی حوالے سے جیسے کہ ہماری آرم ہے ارگرنیزیشن وہ تو آلریڈی یود پر کام کر رہے ہیں تو اسی حوالے سے کبھی ہم میڈیا کے سامنے آئے نہیں جو کام ہم کچھ سے کر سکتے ہیں یود کے حوالے سے وہ کس طرح ہم کو آگے لے کر جائیں تو اسی حوالے سے ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم یود ٹی وی کے نام سے کام کو شروع کریں بلکل تو اسی حوالے سے کام چلے گئے تو کن کن شعبوں میں کام کر رہے ہیں ہاں یود ان کے انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے یود کے کلچر کے حوالے سے وومن کے حوالے سے اچھا سپورٹس کے حوالے سے اچھا اسلام ان یود ان کے ان کے ان کے ان کے حوالے سے ادر ویز بہت سارے ان کے چیزیں ان میں آ جاتے ہیں تو ویمن کا آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ویمنز کے جو پرگرام آپ لوگ شروع کریں گے تو اس میں کن کن شعبوں پر بات کریں گے وومن کے تو بہت سا پروبلمز ہیں ضروری نہیں کہ ان کی ایڈوکیشن کے ان کے جو مسئلے مسائل ہیں وہ آ کے یعنی کہ سامنے میڈیا کے سامنے آئے لیکن وہ لوگوں کو میسیج دیں کہ یعنی کہ عورت جو خواتین ہیں وہ بھی کچھ کر سکتی ہے وومن صرف گھر میں بیٹھنے کے لیے نہیں ہوتی ہیں تم سمجھتی ہو کہ جو آپ جیسی خواتین ہیں اور جو اس کام میں شامل ہونا چاہتی ہیں وہ کیا کریں آپ کے ساتھ کیا کریں کس طرح سے شامل ہوں میں ان تمام خواتین کو ویلکم کرتی ہوں اچھا کہ وہ آئے ہمارے پاس یعنی کہ اگر ان کو کچھ سیکھنے کے موقع ملے سیکھنے کا اگر ہم ان سے سیکھنے کا میں اگر موقع ملے ہم ان سے سیکھ سکتے اگر ان کو ہم سے ان کے سیکھنے کا موقع ملے تو وہ ضرور آئے ان کے آر میں آئے ہمارے انسٹیٹیوٹ میں آئے وہ ان کے آئے کے دیکھیں کہ ہمارے یہاں کہو گی کہ وہ اس پہ آئیں کام کریں اور وہ جو مسائل ان کو درپیش ہیں ان کا حل یہاں بیٹھ کے تلاش کریں جی ضرور میں ان تمام قواتین کو ویلکم کرتی ہوں جو کہ میڈیا میں آنا چاہتے ہیں میڈیا کے علاوہ اپنے ایڈوکیشن کنٹینیو رکھنا چاہتے ہیں وہ سب آئے ہمارے ان کے آر میں ان کے وہ ویزٹ کے لیے آئے وہ دیکھے کہ قواتین کے کیا کیا پروگرام ہے اور وہ کن ان کے پروگرام وہ اجساں بننا چاہیں گے وہ ضرور آئے میں ان کو ویلکم کرتی ہوں وہ آئیں سنیہ ابھی کچھ دنوں پہلے ایک انٹرویو میں لے رہا تھا میرا خال میں سوحیل کا میں انٹرویو لے رہا تھا تو انہوں نے کہا تھا ہمارے یہاں کے خواتین کو جو اتنا موقع نہیں دیا جاتا تو تم کو گھر والوں نے سپورٹ کیا اس کام میں میں بہت کچھ نصیب ہوں کہ مجھے ایسی فیملی ملی ہے ایون کہ ار جگہ ایون کہ وہ مجھے سپورٹ کرتے ہیں کہیں بھی اگر مجھے کوئی پروپلم ہو میری گم میری کشی وہ یعنی وہ کڑے ہو جاتے ہیں میرے لیے ہو آکے وہ مجھے کبھی دکمیں دیکھ نہیں سکتے اگر پریشان ہو سکتے ہیں آہ کبھی کبھی غصہ تو آ جاتا ہے آہ کسی کو لیکن پھر بھی وہ مجھے نہیں دیکھتا ہے کسی کام کے لیے کبھی بھی مجھے ملا نہیں کرتے ہیں کہ جب بھی اگر میں چاہوں کہ کہ مجھے یہاں جانا ہے وہاں جانا ہے مجھے یہ کرنا ہے تو مجھے کہ دو اٹھ کرو کبھی مجھے مانا نہیں کیونکہ وہ یعنی کہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری ایک طرف سے لڑکی بھی ہیں اور لڑکا بھی ہیں میں دونوں پارٹین کے ادا کر رہے ہیں میرے وہ ناظرین جو کہ یوت ٹی وی دیکھ رہے ہیں وہ سنیا سے کی گفتگوئی بھی سن رہے ہوں گے اور انہوں نے دیکھا کہ کتنی ڈانمک لڑکی ہے یہ کیا میسیج دوگی سنیا اپنے خواتین کو یا یوت کو اس کیمرے کے حوالے سے جی بالکل میں اپنے یوت کو یہ میسیج دینا چاہوں گی وہ یعنی کے یوت جو ٹیلنٹڈ ہیں وہ گھر میں نہ بیٹھیں کیونکہ ہمیں تو نہیں پتا کہ وہ کس یعنی کے گھر میں کہاں ان کے ٹیلنٹڈ لوگ چھپے ہیں اگر آپ لوگ پس سٹیپ لیں گے تو ہمیں پتا چلے گا اگر آپ ہمارے پاس آئیں گے آپ کے پاس جو ٹیلنٹ ہے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو راستہ نہیں ہے راستے بہت سارے ہیں آپ باہر آکے باہر کی دنیا میں دیکھیں کہ کتنے لوگ آپ لوگ کو آپ لوگ کو ویلکم کرتے ہیں تو میں چاہتی ہوں جو ٹیلنٹڈ یوت ہیں وہ آئیں ہمارے پاس اپنے ٹیلنٹڈ کو دنیا میں دکھائیں اپنے حد تک محدود نہ رکھیں یوت اس ٹائم فور یو میرے ناظرین جو کہ اس پرگرام کو دیکھ رہے ہیں اس کی کے ساتھ جو اس نے میسیج دیا ہے اس کو تھوڑا سا میں بیان کر دوں کہ وہ نوجوان جو کہ ٹیلنٹڈ ہیں وہ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو سمجھتے ہیں پہلی بات تو اپنے آپ کو خود سمجھیں کہ آپ کیا ہیں اور اگر آپ سمجھ لیں تو پھر آپ کے لئے یوت ٹی وی کے بھی دروازے کھلیں اور ان تمام کاموں کے دروازے کھلیں ہیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو میں اپنی مہمان اور میری بہت پسندیدہ شخصیت میں سنیہ کا شکر گزار ہوں کہ وہ ہمارے پرگرام میں آئیں اور انہوں نے آپ کے لئے وقت نکالا تو سنیہ بہت شکریہ کہ تم اس پرگرام میں آئیں اور تم نے اپنا ٹیم دی وقت دیا ہمارے پرگرام میں آئیں